بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو پیک اگزیم دو ہزار بیس کے بارے میں ہے اگر آپ دوست یہ ویڈیو مکمل دیکھیں گے تو آپ لوگوں کے دماغ میں موجود پیک کے بارے میں ساری کنفیجن دور ہو جائے گی کہ پنجم کا اگزیم جو کہ پیک نے لینا تھا وہ اب کس طرح سے ہوگا آج کی ویڈیو میں مکمل ڈسکشن ہوگی اس ٹاپک پہ اور جب آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے تو انشاءاللہ اس قابل ہوگی کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پیک اگزیم دو ہزار بیس جو کہ گریڈ فائف کا ہے اس کے بارے میں پیک نے کیا کچھ کرنا ہے وہ سارا کلیر ہو جائے گا تو چلیں ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے دوستو آپ لوگوں نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس پوری ویڈیو میں ہم نے کون کونسی چیزیں سیکھنی ہے نمبر ایک پہ آپ لوگ جان پائیں گے کہ پیک کیا ذمہ داریاں ہوں گی اس گریڈ فائف کے اگزیم میں نمبر دو پہ کہ کون کونسی کتابوں کا پیپر ہوگا نمبر تین پہ یہ پرچہ جات کون لے گا اور نمبر چار کہ یہ پرچہ جات تیار کیسے کیے جائیں گے اور سب سے اہم بات کہ یہ کب لینے ہے کیونکہ سب دوستوں کے مائن میں یہ کنفیوین ہوتی ہے کہ پرچے کب ہوں گے اور یہ نیا سیشن کب سے سٹارٹ ہوگا کیونکہ پنجم کے اگزیم پہ ہی بات رکھی ہوئی تھی کسی کو ابھی اس کے بارے میں کنفرم نہیں تھا کہ یہ کیسے ہوں گے تو چلے ان پہ روشنی ڈالتے ہیں ان پوائنٹس پیک کی کیا ذمہ داریاں ہیں اسپونسیبیلٹیز آف پیک ریگارڈنگ سکول بیس اسیسمنٹ آف گریڈ فائف دوستو پیک جو ہے وہ کتابوں کے مکمل موڈل پیپر تیار کرے گا جو کہ اس کی ویب سائٹ www.pec.edu.pk پر آویلیبل ہوں گے اور یہ جو پیپرز ہیں یہ یکم مارش سے پانچ مارش تک ان پہ عمل ہوگا اور یہ جو ہے پیک کی ویب سائٹ پر پہنچ جائیں گے اور اس سے ریلیٹڈ پیک ایک ویڈیو بھی بنائے گا جو کہ تمام دوستوں کو پیک کی ویب سائٹ سے مل جائے گی یا پھر آپ لوگوں کو ایس آئی ایس پر آپ کی سکول ٹیپ پر بھیج دی جائے گی نمبر دو پہ پیپرز کیسے تیار ہوں گے دوستو پیک نے یہ پیپر تیار کرنے کے لیے جو لائے عمل بتایا ہے اس کے مطابق دو پیپرز تیار ہوں گے ایک سبجیکٹ کے پرچہ اے اور پرچہ بی ٹوٹل اس پیپرز ہر کتاب کے پیپر کا سو نمبر ہوگا پرچہ اے جو ہے وہ پچاس نمبر پر مشتمل ہوگا اور پرچہ بھی بھی پچاس نمبر پر مشتمل ہوگا پرچہ اے یہ تمام مروضی سوالات پر مشتمل ہوگا جس میں پچیس ایم سی کیوز ہوں گے ہر ایک کے دو نمبرز ہوں گے پرچہ اے حل کرنے کے لیے طلبہ کو جو ٹائم دیا جائے گا وہ ایک گھنٹہ ہوگا اور پرچہ بھی حصہ انشائیہ پر مشتمل ہوگا پرچہ بھی میں کل پانچ بڑے سوال ہوں گے اور ہر ایک سوال کے دس نمبر ہوں گے پرچہ بھی حل کرنے کے لیے طلبہ کو جو ٹائم دیا جائے گا وہ ہوگا ایک گھنٹہ پنتالیس منٹ اسی طرح پرچہ اسلامیات پندرہ اےم سی کیوز اور تین بڑے سوالوں پر مشتمل ہوگا اور چالیس نمبر کا ناظرہ قرآن مجید بھی ہوگا جو کہ تمام پیپر ہونے کے بعد آخری دن لیا جائے گا اور اس کا مکمل ریکارڈ بھی رکھا جائے گا پیک جو ہے وہ ہر ایک مضمون کا ایٹم بینک تیار کرے گا اب یہ ایٹم بینک کیا ہوگا ایٹم بینک ہر سبجیکٹ کا ایک ایسا پرچہ ہوگا جس میں سو ایم سی کیوز ہوں گے اور پچیس بڑے سوال ہوں گے اور یہ ہمیں سیس پر سکول کے ٹائپ پر بھیجا جائے گا ابھی اس پیک کے ایٹم بینک بنانے کا کیا مطلب ہوگا کیا مقصد ہوگا ایٹم بینک میں جو کوسٹن شامل ہوں گے کلاس کا انچارج انہی کوسٹن میں سے اپنی مرضی کے کوسٹن کو سیلیکٹ کر پائے گا اور پھر وہ اپنا پیپر جو ہے وہ بنائے گا اور یہ ایٹم بینک پی ڈی ایف کی شکل میں ایس آئی ایس پر بھیجا جائے گا پرچا جات بنانے والے اسازہ کو پیک جو ہے معلوماتی ویڈیو بھی بھیجے گا جس کو دیکھنے کے بعد پرچا جات بنائے جائیں گے اور یقیناً یہ ویڈیو ایٹم بینک کے بارے میں تفصیلی ویڈیو ہوگی پیک جو ہے وہ تمام پرچا جات کی کی بھی بنا کر بھیجے گا اور یہاں تک کہ پرچا بی کے جوابات بھی سس پر بھیجے جائیں گے ایٹم بینک کی ترسیل کو کنفرم بنانے کے لیے پیک جو ہے وہ تمام سکولوں کو یا پھر ان کے ڈی او سی اوز کو فون کر کے کنفرم کرے گا کہ جو ایٹم بینک ہے وہ آپ کے پاس پہنچ چکا ہے یا نہیں اب دوستو پیک جو ہے یہ ایکزیم لینے کے بعد لاسٹ والے دن آپ کو ایک ریزلٹ کارڈ کا نمونہ بھی بھیجے گا ہر سکول اسی شیپ کا ریزلٹ کارڈ بنانے کا ذمہ دار ہوگا اور یہ ریزلٹ کارڈ طلبہ کے والدین کو مہیا کیا جائیں گے ریزلٹ کارڈ کے نمونے کے ساتھ سکول کو اس ریزلٹ کارڈ کو فیل کرنے کا طریقہ بزریہ ویڈیو بھی ایس آئی ایس پر بھیجا جائے گا اس کے علاوہ ہر طرح کی رہنمائی کے لیے آپ لوگ کسی بھی وقت پیک کو ایس ایم ایس کر سکتے ہیں ورڈ سی ایپ کر سکتے ہیں اور کال بھی کر سکتے ہیں چوبی سو گھنٹے یہ سیدس اویلیبل ہوگی ایک آخری اور اہم بات کہ پیپرز کب شروع ہو رہے ہیں اور پیپرز کون لے گا دوستو پیپرز سکول اپنی مرضی سے لے گا کہ جب یہ پانچ مارچ تک آپ کے پاس ایٹم بینک پہنچ جائے اس کے بعد آپ لوگ اپنے پیپرز تیار کر کے کسی بھی وقت سکول میں اپنی مرضی سے لے تکتے ہیں ڈیر شیٹ آپ سکول اپنی مرضی سے خود سیٹ کرے گا اس میں سی اوز ڈیوز وغیرہ کا کوئی انٹرفیر نہیں ہوگا سکول جو ہے وہ اپنی مرضی سے خود ہی ڈیر شیٹ بنائے گا اور اسی پر ہی اگزیم لے گا اب جو ہائی سکولز ہیں ان کا جو ہیڈ ہے وہ ہائی سکولز کا ہیڈ جو ہے وہ رہنمائی کرے گا اسی طرح پریموری سکولز اور میڈل سکول کے جو ایئیوز ہیں وہ پیک پنجم کے اگزیم کو جو ہے وہ لک آفٹر کریں گے اور پانچ تاریخ کو یہ ایٹم جو پینک ہے ہر سکول میں ڈیلیور ہو جائے گا اس کے بعد سکول اپنی مرضی سے پیپر لے سکے گا پیک کا یہ بھی کہنا ہے کہ آپ ہر طرح کی رہنمائی کے لیے پیک کو کال کر سکتے ہیں جس کا نمبر سکرین پر ملاحظہ فرمائیں یا پھر آپ پیک کو ای میل کر سکتے ہیں جس کا ریپلائی ویڈن 24 آور آپ کو مل جائے گا اور ای میل اڈریس ہے اسی طرح آپ لوگ کسی بھی طرح کے انفارمیشن کے لیے پیک کو ورس ایپ میسج کر سکتے ہیں ورس ایپ وائس کر سکتے ہیں اور ورس ایپ کا نمبر بھی سکرین پر ہے 0321-9490029 اور اس کے علاوہ کسی بھی طرح کے انفارمیشن کے لیے آپ لوگ وزٹ کر سکتے ہیں www.pec.edu.pk آخر میں آپ سے غزارش ہے کہ اس ویڈیوز کو اپنے متعلقہ دوستوں تیچرز کو شیئر کریں تاکہ ان کی بھی ہیلپ ہو سکے اور ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے نالج ایکر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو دبائیے گا بیل آئیکن دبانے سے نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کے نوٹیفکیشن پینل میں بھی دیا جاتا ہے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائیک کیجئے گا امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی تمام دوستوں کو شیئر کیجئے گا خود کا بہت سارا گھرہ رکھے گا خدا حافظ